بطور سنکرہ چارے سماج کو ایک نئی دشا دینے والے نشلہ چند سرسوٹی مہاراج اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے جن کی دور درشتہ تانے سماج کو ایک نئی دشا دیئے اور ان کی بچار اور آچار کو آج ہزاروں لاکھوں لوگ جن کے انویائی ہیں ابھی ہم ان سے بات کرنے جاتے ہیں سوامی جی سواگت ہے آپ کا بنسل نیوز میں سوامی جی جو حالات ابھی بدلے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو سمائے میں جس طرح سے مہلاؤں کے اوپر اتفی اچار کی گھٹنائیں بڑی ہیں دہش پرتاننا جیسے معاملے جس کا گلت استعمال کیا جا رہا ہے جو آج کی یوتیاں ہیں مہلاؤں ہیں جس طرح کے پریبیش میں جس طرح کی پوشاکیں پہن رہی ہیں اور سماج میں جو آراد اکتہ کا موحل ہے کیا لگتا ہے سوامی جی کہ اس کا کیا دیکھا جا سکتا ہے کیسے بدلہ ہو سکتا ہے سناتن، سنسکرتی، اس راوکیٹ، کمپیوٹر، ایٹم اور موبائل کا یوگ میں بھی دارشنک، ویگیانک اور ویابارک دھڑاتل پر سربوتکشت ہے اس کے انسار جب تک شاشنطنٹ نہیں ہوگا تب تک ستہ لولوپتہ اور ادور درشتہ کے کارن دشاہینتہ شاشنطنٹ کا پریائے بن کر رہے گی بھارت میں دشاہینتہ کا یہی کارن ہے پرتنٹتہ کے دنوں میں بھی ہمارے پوروزوں نے تپول سے اسی پریشت سمسکرتی کو سرکشت رکھا تھا لیکن کیول 65 ورسوں کے دشاہین، کینڈری اور پرانتی تر اس تر کے ساسنطنٹر نے اسی پریشت سمسکرتی کو بلوپت کر دیا ہے جب نیتی اور ادھیاتم کا پرویش شکشن پدھتی میں نہیں ہے ساتھی ساتھ بیویت پرکار کی پتر پترکاؤں کے مادن سے سمانچار پتروں کے مادن سے ٹیلیویزن اور پرچارتنٹ کے مادن سے اسلیل منورنجن ایوان مادک دربیوں کو سب بھیتا کے نام پر پرسے دیا جا رہا ہے اس پرکار کی درگھٹنا جو کی دربھاگی پورن ہے مانفتہ کے لئے کلنک ہے ہو سوابھاوک ہے یہاں تک کہ ہم ایک سنکیت کرنا چاہتے ہیں سم لینگک بیوہ کو بھی جب ویدہ نکتا کا پردان کی آ جاتا ہے تو سپسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں چریتر نہیں چاہیے اگر چریتر نہیں چاہیے تو پھر جیوان کا کوئی مہت تو نہیں ہے ایسی پرستیتی میں سوست بیو رچنا کے دوارہ دشاہین شاشن تندر کو رساتل میں پہنچانے کی آوششکتہ ہے جب تک شکشہ پدھتی چونہو پدھتی شاشن پدھتی میں آمول چول پریورتر نہ ہو تب تک ہم اپنے اشتیت ورادش کی رکشہ کرنے میں سروتہ آسمرت ہیں جو مانی مانیسی ہیں جن کو چنٹا ہے کہ بھارت سوطنططہ کے نام پر کہاں جا رہا ہے ان کو مل کر سوست بیو رچنا کرنی چاہیے اور یوہ شکتی کو ساتھ لے کر سمچت شاشن تندر کی آوششکتہ ہے میں ایک سنکیت کر دینا سمجھتا ہوں مچت ہندووں کا کوئی سانسکرتی یا ساماجی کا سنگٹھن نہیں ہے جو دشاہین شاشن تندر کو چنوٹی دے سکے بس اس کمی کی پورتی کی آوششکتہ ہے سوامی جی ایک بات اور جو ابھی بات کی ہے راجنیتی سے جڑی ہوئی یوہو سے جڑی ہوئی جو آرکشن کا بہت ہے جس طرح سے جو ایک حنن ہو رہا ہے پرتی بھاگا لکھاتار دیکھنے میں آتا ہے اور ایک سوارت کے درستی سے دیکھا جائے یا ووٹ کی راجنیت سے دیکھا جائے لکھاتار آرکشن کا مسئلہ بڑھا ہے کیا لگتا ہے اس کو لے کر کیسے ویچار ویٹ کرنا چاہیے ایسا ہے کہ مندل آیوگ تھنڈے بستر میں ڈال دیا گیا تھا بی پی سنگھ جی نے جیون بھر پردان منتی بننے بھکر رہنے کے بیاموہ میں اس کو کریانمیت کیا اسی سمیہ میں نے آرکشن کو لے کر جو بھاو بیت کیا تھا وہ آج تک میرے حدہ میں سورکشت ہے ہم نے کہا تھا کہ آرکشن کا جو روپ ہے بھرتمان میں اس کے امسار جو آرکشن میں ادھکرٹ ہیں یا اندھکرٹ ہیں دونوں کی پرتبھا کی ہانی ہو رہی ہے ساتھی ساتھ راشت کی پرگت کی ہانی ہو رہی ہے ساتھی ساتھ بھرتمان جو آرکشن پرکریہ ہے وہ پرائیوگیک نہیں ہے پریوگ شونیتہ بھی اس میں دوس ہے کیونکہ کینڈری اور پرانتی شاشن تنتر کے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں جتنے بھیکتی آرکشن میں ادھکرٹ ہیں یا کیے جا رہے ہیں یا کیے جانے کی سمبھاونا جن کو لے کر ہے ساتھی ساتھ جب جونیر کا جونیر آیوگ سے آیوگ سینیر سے سینیر یوگ سے یوگ پد پد بٹھا دیا جاتا ہے تو سہانبھوٹی کے ستھان پر پرتشوز کی بھاونا جگتی ہے تو بھرتمان آرکشن پتدھتی پرتبھا کے بھرود ہے پرگتی کے لیے آوروڈھک ہے پرتشوز کی بھاونا اس میں آوشک ہے آنیواری ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ پرائیوگی نہیں ہے اور یہ چاروں دوست جب کسی دیش میں چودہ ورسوں تک پنک جاتے ہیں تو پانچما دوست پرتمترتا دیش کا بکھنڈن بھی سوابھاوک ہے جو کہ ہوا رہا ہے سناتم سنکرتی میں سب کو جنم سے ہی جیو کا سرکشت تھی تو سب کی جیو کا سرکشت ہونی چاہیے سب کو آرکشن ملنا چاہیے مانو آدھکار کی سیما میں سنکیت کر رہا ہوں اتھوہ اگر آرکشن دینے کی آوشکتہ ہے تو میں ایک سنکیت کرنا چاہتا ہوں پینسٹ ورسوں میں جب دیش کو سوابلم بھی نہیں بنایا جا چکا تب آرکشن کی آوشکتہ ہوئی جو نشے سے مکت بیاکتی ہیں اور پرسک پرکن کرنے پر بھی پیٹ نہیں پال پاتے پریوار کا پوشن نہیں کر پاتے چاہے کسی ورگ کے ہو کسی جان کے ہو ان کو آرکشن نشت اوادھی کے لیے دینے کی آوشکتہ ہے جاتیگت آرکشن اگر کرنا ہے تو سناتم سنکرتی کا انصار کیجئے جس میں شکشات کس کے آدھین ہو رکشات کس کے آدھین ہو بانی جی تنت کس کے آدھین ہو سیوات تنت سم تنت اور کٹی روڑیوگ لگ کس کے آدھین ہو ہمارے یہاں تو سب کی جیوکہ بچپن سے ہی جنم سے ہی آرکشت ہے اس لئے کوئی آرکشن کو لے کر بابال سوال اٹھتے آ رہے ہیں اب چونکہ نرین موڈی نے چوتھی بار کمان سوامی جی تو چوتھی بار سوامی ہے اور اس کو لے کر کئی ڈی میں الگ مدبید ہوئے ہیں کیا لگتا ہے کہ بھارت کو کس تک نیتر موڈی کی بات کی جائے تو ہندو کا جو مدہ لے چلی بھاجپا سنگ تو کہیں نہ کہیں بھاجپا جی بیت نرین موڈی بھی کل کشل ہیں انہی سین پرشنوں کا اتر پوچھنا چاہیے ہاتھی سل نہیں جتو ورگ یا ویقتی کی سمیت شنکر چرس نہیں کروائی جاتی ہم ایک سنکیت کرنا چاہتے ہیں پورے بیشو کو راجنیتی کی سوست پری بیشو دینا چاہتے ہیں اس پری بیشو آتے ہوں یا کوئی آور آتے ہوں ان کو آگے بڑھانے کی عوش شکتہ ہے سن شکشت سرکشت سمپن سی ورائن سوست ویقتی تتھا سماج کی سم رجنیتی کی بیشو ستر پر بھارت میں بھی ملنا چاہیے تو یہ تھے سوامی شنکر چارے جی جنہوں نے اپنی بات اور اپنے بیشاروں کو بہت بے باقی سرکھا سب سے بڑی بات محلاؤں کی لے کر یا سماج دشا بدلی ہے اسے کس طرح سے پریورتت کیا جاتا کتنا ہاتھ اس میں آدھونک ٹیلی موسیقی 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 جس لے ہم موسیقا